بچے اور انڈے پیدا کرنے میں یہ توتا سب سے بادشاہ کہلاتا ہے پورا سال بریڈنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا نام ہوتا ہے جی کاکٹیل پیرٹ سر کے اوپر بڑی خوبصوت قسم کی کلنگی یہ آپ تاج کہہ سکتے ہیں اور ہر کاکٹیل کی سر کے اوپر یہ کلنگی ہوتی ہے مختلف رنگوں میں دستیاب ہے دنیا میں تقریباً قدرتی طور پر یہ بائیس رنگوں میں پائی جاتا ہے اس کی تقریباً سولہ اقسام جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی پائی جاتی ہے اگر میں ان نسلوں کے نام بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیسک انفرمیشن بھی آپ کو دے دیتا ہوں اور اس کو پالنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس کی خوراک اور ساری انفرمیشن دیتا ہوں لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا سب سے پہلے آپ اس کی قسموں کی بات کر لیں تو اس کی سولہ اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہے جس میں گری پائیڈ بھی ہوتا ہے وائٹ فیس کوکٹیل ہوتا ہے فان پائیڈ ہوتا ہے لٹینو پائیڈ ہوتا ہے پرل کوکٹیل ہوتا ہے وائٹ فیس پان پرل ہوتا ہے اور پرل ییلو فیس پائیڈ بھی ہوتا ہے وائٹ فیس گریگ پائیڈ کریم فیس پرل اور لیمن ییلو انو ریڈ آئیز یہ آپ نے بہت سنا ہوگا ہے اگر آپ کو کوکٹیل برڈز کا پتہ ہے کیونکہ یہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ رکھتے ہیں اور یہ بہت زیادہ منافع بکش بھی ہے اس کے بعد لعبہ البائنو ویپائیڈ ہوتا ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اور سب سے خوبصورت کوکٹیل میں یہ ہی ہوتا ہے اس کے بلابہ گریے کوکٹیل ہوتے ہیں فون کوکٹیل ہوتے ہیں تو اب اس کی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی خوراکی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بریڈ کے معاملے میں سب سے اچھا ہے اور پورا سال ہی بریڈنگ کرتا ہے گرمیوں میں زیادہ بریڈنگ کرتا ہے لیکن محول اچھا دینا پڑتا ہے آپ نے ان کو اچھی مٹگیاں دینی ہے ساب سے اچھا محول بسنا دینا ہوتا ہے مٹکی میں بھی اور باکسز میں دونوں ہی لگے ہوئے ہیں آپ کے سامنے یہ دونوں میں بڑی اچھی بریڈنگ کر لیتا ہے اب اس کی خوراکی بات کریں تو خوراک میں یہ باجرا چینہ کنگنی اور سورج موکھی کے بیج مکعی چنے انڈا بریڈ گندم سبزی فروٹ پانی پانی تو آپ نے روزانہ صبح شام اس کو دینا ہے تو میک سیڈ جو ہوتی ہے وہ آپ نے پرمننٹ اس کے مثلاً پنجرے میں رکھنی ہے اگر آپ نے اس کو کیج میں رکھا ہوا یا کلونی میں تو کیج میں بھی بڑی اچھی پیر ٹو پیر لگائیں گے تو زیادہ اچھی بریڈنگ ہوتی ہے کلونی میں یہ زیادہ انجائے کرتے ہیں بریڈنگ بھی اچھی دیتے ہیں لیکن انجائے زیادہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو کھلا محول ملتا ہے جتنا اچھا کھلا محول ہوگا ان کو فلائنگ کی جتنی زیادہ اچھی سورت ہوگی اتنا ہی یہ زیادہ خوش رہتے ہیں کلونے چھوچھوٹے موٹے لگائے ہوں تو وہ ان کے لیے زیادہ اچھے ہوتے ہیں جس طرح کے سامنے میں نے لگائی ہوئی ہے یہ چلکی سی چھوٹی سی سیڑی بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے اس کے میل اور فی میل کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں اپنے پروں کو نوچے جا رہا ہے میل فی میل کا اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے جوڑ کے اندر جوڑ میں مثلاً گیپ ہو تو وہ فی میل ہوتی ہے اگر گیپ نہ ہو تو میل ہوتا ہے اگر یہ سامنے آپ کو پر نظر آ رہے ہیں اگر پر کے نچلی سائیڈ پہ اگر ڈاٹس ہوں تو فی میل ہوتی ہے اگر ڈاٹس نہ ہو تو میل ہوتا ہے اور تیسرا طریقہ آپ اس کا ڈین اے کروا سکتے ہیں کہیں نہیں میرے چینل کو ضرور سبکرائب کرنا ہے ایبرج ایج کی بات کریں تو پندرہ سے بیس سال ان کی ایبرج ایج ہوتی ہے سب سے جو کوسٹلی ہوتا ہے انہوں رائیڈ آئیز ہوتا ہے اور اس کا ایک پیر آپ کو سات سے آٹھ ہزار کا ملے گا اور اس کے بعد آپ اس میں مثلاً کومن بائیڈ جو ہوتا ہے وہ بھی اچھی بریڈنگ کرتا ہے اور وہ بھی اچھا مثلاً آپ کو منافع دے سکتا ہے دنیا میں اسٹیلین توتوں کے بعد سب سے زیادہ پالے جانے والا یہی پرندہ ہے جنگلوں میں اگر یہ رہیں تو پھلوں کے بیج اور اکسانوں کی فصلیں کھاتے ہیں سب سے اہم بات اس کی یہ ہے کہ بریڈنگ کی بات کریں تو اٹھارہ ماہ کی جب عمر کو ایک پتھا پہنچ جاتا ہے بچہ تب جا کے وہ بریڈنگ کے قابل ہو جاتا ہے ایک کلچ میں چار سے چھے انڈے اس کی فی میل دیتی ہے اور اکیس دنوں کے بعد ان انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ فی میل ہے اور فرباسی موٹی ہے بچے تقریباً پینتی سے چالیس دن بعد مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں اسٹین کے سیلف ہو جاتے ہیں اور خود اپنی خوراک کھنا چروع کر دیتے ہیں پینتی سے چالیس دن فی میل ان کو مادہ جوتی ہے وہ اپنی خوراک کھلاتی ہے بریڈ رپوک پرندہ ہے جو اسے روزانہ پانی دیتا ہے اس کے ساتھ محنوس ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ جناب اگر آپ اس سے بچوں کو دور رکھنا ہوتا ہے اس کے بچوں کو آپ ٹیم بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹے بچوں سے اس کو دور رکھنا تھا کیونکہ یہ پرائی بیس ہی ڈونڈتا ہے یہ پرندہ باکس جو ہے لکڑی کا لگانا ہو تو دس بھائی دس کا ہونا چاہیے مثلا دس انچ لمبائی دس انچ اس کی مٹکی میں بھی لگا سکتے ہیں تو روشنی بہت ضروری ہے روشنی ہونی چاہیے اور گرمیوں میں جگہ ہوادار ہونی چاہیے اور پانی ضرور رکھیں کیونکہ یہ نہانے کا بڑا شکیر ہے نہاتا مثلا آپ اس کا اندر بڑے برطن میں رکھیں گے جس طرح کنالی ہوتی ہے تو اس میں یہ نہاتا بھی رہتا ہے سٹیکس اچھی لگانی چاہیے کیونکہ ایک سٹیک سے دوسری سٹیک میں اڑ کے جائے گا افلائنگ اچھی ہوگی تو ان کی صحت اچھی رہتی ہے اور سب سے اہم بات ان کو دونہ پانی ایک ہی انسان کو کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے دعا میں یاد رکھے گا جی اللہ حافظ